بسم اللہ الرحمن السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں آپ کو جرمنی ڈانسٹر کے شہر کا ایک انٹن فیورنگ ٹھونل وہ دکھاتا ہوں اس ٹھونل کے اوپر ڈاؤن ٹاؤن کا ایریہ ہے اور یہ تقریباً ایک کلومیٹر دائرہ بنا لیں تو اس کے اندر یہ ٹونل سارا پھیلا ہوئے اور یہ دائیں بائے دیوار ہے اس کے دیوار کے دوسری طرف تین منزلہ پارکنگ ایریہ اوپر جو بیلڈنگ ہیں ان کے بیسمنٹ اور تقریباً ورڈ وار ٹو کے بعد یہ محفوظ کرنے کے لیے اپنے شہریوں کو نیچے ان کے بنکر بنائے گئے تھے کہ اگر کبھی آنے والے وقت میں ادھر جنگ ہو جائے دوبارہ تو میکسیمم اپنی عوام کو بچایا جا سکے کیونکہ ورڈ وار ٹو میں اس شہر میں بہت تباہی ہوئی تھی اور کافی نقصان ہوا تھا جانی نقصان بھی ہوا تھا بیلڈنگوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دائیں طرف براؤن بیلڈنگ آ رہی دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کی تاریخی بیلڈنگ ہے جو کافی ڈیمیج ہوئی تھی انہوں نے اس کو دوبارہ اسی کنڈیشن میں دوبارہ رپیئر کیا ہے اور جب اشارے کے بائیں طرف پھر یہ وہی ٹونل کے ہی ایریہ ہے سارا نیچے زمین دوس پارکنگ ہے اسی کے اوپر میں چل رہا ہوں اور اس پارکنگ میں جانے کے لیے ایک طرف ابھی دکھاتا ہوں ایک پارکنگ ایریہ آ رہا ہے یہ اب دائیں طرف آپ ایک چھوٹا سا بریج دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک رستہ بھی ہے دائیں طرف یہ رستہ بھی اس پارکنگ میں جاتا ہے یہ پارکنگ کا ایک رستہ یہ بھی ہے پارکنگ میں جانے کا ادھر سے بھی تو پارکنگ میں جاتے ہیں اور سارا نیچے اور یہ بائیں طرف وہی پھر ڈاؤن ٹاؤن ایریہ ہے اور کچھ مخصوص جگہیں ہیں سڑکوں کے اوپر جہاں پر آپ گاڑی صرف کچھ حرصے کے لیے کھڑی کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں آپ بتائیں طرف گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ ان کا ٹائم ہے جی آٹھ بار سبح آٹھ بار سے رات آٹھ بار تک یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر گاڑی کھڑی کی جائے گی تو پھر جرمانہ ہوگا تو اب یہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ بقیدہ ٹکٹ وغیرہ لے کے جو میکسیمم آدھے گھنٹے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ لے کے تو گاڑیاں انہوں نے کھڑی کیوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں رات کے آٹھ بچ جائیں گے تو پھر وہ فری ہو جائے گا اور جگہ جگہ انہوں نے پارکنگز بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹک چیز ہے جو لوگ یورپ میں سیرگارہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو اکثر پارکنگ کی پرابلم ہوتی ہیں اب یہ سامنے پورا کافی بڑا پارکنگ ایریہ ہے یہ تھوڑا سستہ ہے یہاں پہ آپ دو گھنٹے تین گھنٹے تقریباً ایک اوروں میں گاڑی پارک کر سکتے ہیں اسی طرح یہ میرے دائیں طرف بھی پارکنگ ایریہ ہے یہ بھی لوگ یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے یہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور کیا یہ جگہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ پارکنگ کا سیشن ہے اور یہ اس کی پارکنگ کی مشین ہے یہاں پہ آپ ایک اوروں ڈالیں گے تو آپ کو ایک ٹکٹ نکل آئے گی جسے آپ ایک گھنٹے تک گاڑی پارک کر سکتے ہیں تو دو گھنٹے کرنی ہے تو دو ایرو لگیں گے یہ دیکھیں یہ آدمی بھی آیا ہے اب یہ سوچ صرف دو تین منٹی رہ گئے ہیں تو میں اس کے انتظار کر لیتا ہوں اور وہ چلا گیا اب رات آٹھ بجے کے بعد صبح آٹھ بجے تک یہاں پہ بالکل پارکنگ فری ہو جائے گی لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ ڈسکو میں یا ادھر ادھر رات کے ٹائم نائٹ لائف انجوائے کرنے کے لیے وہ پھر گاڑیاں یہاں پر کھڑی کر لیتے ہیں اور یہ سامنے جو بلڈنگ ہے یہ انڈور بہت بڑا سونگ پول ہے گرم پانی کا تو یہ خاص کر جب آپ لوگ آئیں در جرمنی تو ان پارکنگز کا خیال کریں کیونکہ اگر آپ گاڑی کرائے پر بھی لیں گے تو ان لوگوں کو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو بارہ جرمنہ تو اگر آپ کی موجودگی میں ہوگا نہیں تو آپ کو جو آپ نے اڈریس دیا ہوگا پھر وہ جرمنہ ان کو بھیج دیا جائے گا میں اب اپنے دوستوں کے پاس آیا ہوں ان کو ذرا ہیلو ہائے کروں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو پسند ہے ضرور لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ